اور دعا کرتے ہوں کہ لباک آپ کو تمام مشکلوں سے پریشانیوں سے دور رکھیں لباک آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں لباک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ نایاب ایک وظیفہ لائی ہوں بہت ہی مسئلوں میں بہنیں میری خاص کر جو ہیں گم رہتی ہیں اور ظالم شوہر ظالم ہو جاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا مارتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ گھر میں برکتی جونسی ہے یا تنگ دستی ہے یہ کیوں آتی ہے جب شوہر مارے گا ظلم کرے گا گالیاں دے گا اگر جیسے گھر جس گھر میں گالی نکلتی ہے نا اس گھر سے رزق بھی سپیٹ سے ختم ہوتا ہے جتنی سپیٹ سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں اور ایک گالی نکالنے سے ایک بچھو قبر میں تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ جو گالی نکالے گا کتنے بچھو تیار کیے ہوں گے اور کتنی اس کے گھر میں تنگی رزق ہوگی ایک نہ ایک وقت میں اس چیز کا ضرور اللہ پاک حساب لیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اور ایک بات یاد رکھیں کہ گالی نکالنا کسی ہونی جاتا خدا نکال صلی اللہ ماف کرے میں گالی نکالتے ہیں وہ گالی کسی کو نہیں گئی وہ گالی مجی پر گئی گالی نکالنے والے کا دو نقصانات ہیں ایک تو قبر میں بچھو رزق کا چلا جانا دوسرا وہ گالی کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا وہ گالی خود کو گئی آپ کو ہی لگتی ہے اور یقین مانے اس گالی کا پھر اثر بھی ہوتا ہے جو آپ دوسرے کو نکالتے ہیں وہ خود کو جاتے ہیں تو جو تنگستی یا محتاجی کا شکار ہوں جو میری بہن جس کو شوہر مارتا ہو ظلم کرتا ہو تو وہ درود جو اوپر سکرین پر چل رہا ہے تو آپ نے عشاء یا فجر اور مغرب یہ تین ٹائم ہیں درود نماز کے بعد آپ نے فجر جو ہے بعد نماز مغرب یا پھر عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ شوہر ایسا مہربان ہو جائے گا کہ کوئی اس گھر میں بھی تنگی تندستی محتاجی قربت سے آپ کا گھر کو پکڑ لیا جائے گا اس درود پاک کی برکت سے اور کبھی بھی گھر میں تنگی نہیں ہوگی اور ظلم ستم ختم ہو جائے گا درود ابراہیمی سے جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ بھی بہت نایاب ہے اور یہ بھی بہت نایاب ہے اللہ حمد صلیح علیہ سیدنا محمد ان سے لے کر محمد و آلی وآلہ وسلم تک کہ آپ پڑھیں گے ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرما میری آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اور حق کے باطن کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ پاک ان کی رحمت سے جو اورا کے جمع کرنے والے ہیں اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور سلام نازل فرما یہ بہت چھوٹا سا درود ہے یہ آپ یاد کر لی جائے گا اور یہ کیجئے گا ایک اور میراج جس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کہا کرنا ہے اگر شوہر ہے تو شوہر اگر سسرال میں کوئی ایسا مسئلہ ہے خاص کر میری بہنوں کے ساتھ تو وہ اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ نے جس کو متعین کرنا ہو مسخر کرنا ہو تابع کرنا ہو یا آپ چاہتے ہو کہ گھر میں لڑائی نہ ہو چکڑا نہ ہو بلکل سب لوگ ٹھیک رہے رزق کی کمی بھی نہیں ہے تو پھر بھی مسئلے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے جب آپ کھانا بناو گی خواد ہی نہیں کھانا بناتی ہے گھر کے جو اگر بہو ہے یا بیٹی ہے تو وہی کھانا بناتی ہے آپ نے اس کھانے کے اوپر صرف اکتر مرتبہ اگر آپ یاد کر لوگے تب اور اگر زیادہ اثر لینا تو اکتر مرتبہ کم اثر لینا ہے تو پھر تیتیس مرتبہ صرف اور صرف آپ نے چار دن سے سات دن تک ہی عمل کرنا ہے پھر دیکھے گا ایک تو آپ کے سب دیوانے ہو جائیں گے اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا بس آپ ہی کا نام لیا جائے گا یہ عمل کیجئے گا بہت نایاب ہے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل بہت نایاب ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو شوہر ہے مارتا ہے ظلم کرتا ہے یا تنگ بستی بھی ظاہر ایک گھر میں جب لڑائی داخل ہوتی ہے تو ریسر دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے ایک دروازے سے گھر کے اندر لڑائی چکڑا سٹارٹ ہوتا ہے یا گھر کے اندر بے برکتی لڑائی چکڑا بے برکتی ہوتی ہے تو وہ داخل ہوتی ہے تو دوسرے دروازے سے وہ رزق جو ہے آپ کا نکل جاتا ہے خوشی ہیں دوسرے دروازے سے آپ کی نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے یہ بہت نایاب عمل ہے لازمین کیجئے گا اسی کی سا اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ باقی آپ کو کرنے کی تفیق ادا کرمائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمرس کریں نوٹیفکیشن کو جاری رکھنے کے لیے بیل آئیکون کو اون لازم کریں تاکہ آپ کو بہت آسانی تمام نوٹیفکیشن مل جائے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ